ازر بھئی پاکستان کی طرف آتے ہیں باتیں تو بہت سری ڈسکیشن شروع ہوگی ہے کہ پوری ٹیم چینج کرنی چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ کا بھی مانا یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے ٹائم دے کے پھر چینجنگ کرنی چاہیے بٹ کچھ چینجنگ تو بڑی مسٹ ریکوائیڈ ہیں اور جو بڑی آبیوس ہیں ہم سٹارٹ سے چلتے ہیں سارا تاکہ کلیریٹی کے ساتھ اس پر بات ہوتی رہے ایک تو یہ ہے کہ کارڈ میں فخر زمان سے کرنا چاہوں گا ایک ایسا پلیئر جو سب سے بڑا امپیکٹ پلیئر آپ کا مانا جاتا ہے ٹی ٹونٹی میں اور اوڈی آئی میں اور اس کی اگر وکٹریز بھی دیکھے تو پاکستان کی ایٹی پسٹنٹ وکٹریز میں اس کا رول نظر آتا ہے وہ چلتا ہے تو پاکستان سمپلی جی جاتا ہے آج چیمپس ٹروفی کی آج اٹھا رہا ہے فخر زمان کی سینچری یا بلکل وہ بھی ریکال اوے کرنی چاہیے آپ کی شاندار انکس بھی بلکل کرنا چاہیے جس طرح کا خوبصورت میں یہ نہیں کہا رہا بھائی اس میں ریالٹی ہے جو آپ نے بھی عظبردست ایک پارٹنرشپ ان کے ساتھ کی ایون شروع میں جس طرح نو بال پر آؤٹ ہوا سٹرگل کر رہا تھا آپ نے بڑا اچھا چارج کیا تو اس کا ایک بڑا خاص رول تھا جو ایک میں اکثر مانتا ہوں کہ انٹرلیکچول ڈس آنسٹی کی گئی کچھ پلیئروں کے ساتھ کہ ان کے نمبر چینج کر کے جو پچارہ شروع سے اپنے اوپنر کھیلتا آیا آپ جیسے اوپنر ہے آپ کو اگر کہتے جی آپ پانچوے نمبر پر کھیلنا تو شاید آپ اسنا پر فارم نہ کر پاتے تو فخر میری نظر میں ایک ویسٹڈ پلیئر ہے تیسرے چوتھے تیسرے پر بھی خیال ٹھیک ہی ہے جب چوتھے پانچوے نمبر پر جاتا ہے تو اس کا کوئی ہمیں امپیکٹ نظر ہی نہیں آتا ٹیم میں ایک تو اسے ایسے پلیئر کیسے دیکھتے ہیں اور کئی اب یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اگر بابر کو رپلیس کے جاتا ہے تو پھر آپ شاہین کی طرف نہ آ جائیں کیونکہ شاہین کو رکھیں گے تو پھر یہ ایک کانٹرڈکشن پیدا ویدن ای ٹیم ہو جائے گا کہ کسی اور اوپشن پر جانا چاہیے تو کیا اوپشن آپ کو لگتی ہے دیکھیں اپنے فخر گرام فخر بھی اوپشن ہو سکتا ہے کیونکہ کافی عرصے سے وہ بھی کرکٹ کھیل رہا ہے اور فیل کہ ایک تو اس کا سٹائل آف پلی بھی اگریسیو ہے تو ہی کن آلویز پلی وید اگریشن پھر یہ ہے کہ مطلب وہی بات ہے جو بات میں پہلے کہتا ہوں کہ ٹھیک اب ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کافی دور ہے مطلب کہ ورلڈ کپ یہ آپ کے باس پلاننگ کا ٹائم ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں جلدی نہ کریں کسی بھی ڈیسیجن کو لیتے ہوئے ایموشنل ڈیسیجنز نہ کریں ایموشنل ڈیسیجنز میں اکثر آپ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فوراں کیونکہ عوام ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے چینجز ہو جائیں لیکن جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم لے کر دیسیجن کریں یہ نہیں ہے کہ اگلا ایشیا کپ کوئی آرہا ہے کوئی ایسا ٹورنمنٹ آ رہا ہے جس میں آپ نے ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنانا ہے وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے آپ ریلیکس ہو جائیں پلیز آ جائیں پیڈ بیک لیں مینجر کو سب کی ریپورٹس پڑھیں کیونکہ یہ ساری ریپورٹس لکھیں گے ابھی اس ریپورٹس کو پڑھیں اس کو پڑھنے کے بعد فیصلے کافی آپ کا بھی اور ذہن کھلے گا یہ چیزیں بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنی ہیں تو آئی فیل کہ بہت جلدی ڈسیئنس کیے ہوئے نا آپ فوراں سے وہ ری ایکٹیو لگتے ہیں کہ ری ایکٹ کیا آپ نے کسی چیز پر اور دوسرا ہے وہ پھر اندین آپ مہینے دو مہینے یا تین مہینے بعد سوچتے ہیں تو یہ والا ڈسیئنس غلط ہو گیا یہ تھوڑا ہم سمبل کر کرنا چاہیے تھا آئی فیل کہ تھوڑا سا ٹائم لے کر ڈسیئنس کریں اپشنس صرف ایک دو اپشنس کی طرف نہ دیکھیں پوری ٹیم کے اندر دیکھیں کہ کوئی آپ کو ایسا لیڈر مل سکتا یا آپ نے پہلے جنہوں بابر سے آئیں بٹھائیں اس سے بات کریں کہ کس طرح آپ نے لے کے چلنا آگے اور بابر اگر خود چھوڑنا چاہتا ہے یا آپ اٹھانا چاہتے ہو یا جو بھی پہلے ڈسیئنس ہو لینے دیں اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یار کس کو آپ نے اگلا کپتان بنانا ہے ان اپشنس کو کنسیڈر کریں ان کی پرفارمنس کو کنسیڈر کریں کس فارمیٹ کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس چیز کو کنسیڈر کریں اور پلیس جو آپ چینج کر رہے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ آپ کیسے تیار کر رہے ہیں جو ریپلیس کریں گے کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ریپلیس کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر ڈسیئنس کریں اور آگے کے لیے پلیننگ زیادہ ضروری ہے اس کے لیے آپ ابھی سے جو ہے وہ دومیسٹک کے اندر جو چینجز لانی ہے آپ نے اور اپنی پلیننگ کے اندر جو چینجز لانی ہے سسٹم کے اندر جو چینجز لانی ہے وہ آپ فوراں کریں وہ تو آپ کے آپ کو عرصے دراز سے ایکس کرکٹرز بھی جو ہیں وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں انہیں چیزیں پہ ہمیں امپروف کرنا ہے انہیں چیزوں کو ہمیں لانا ہے اپنے سسٹم کے اندر تو وہ جب تک آپ نہیں لائیں گے تو پھر ہم اسی طرح ہی جیسے چیمپنس ٹروفی ہم ہم نے دوزہ سترہ میں جیتی تھی اس کے بعد ہم نے کوئی ٹروفی نہیں جیتی اسی طرح یہ کہا تھا ٹورنمنٹ ہم جیت جائیں گے لیکن اگر آپ نے اس سسٹم کو اچھا کر کے آپ نے اس طرح کی پرفارمنسز کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں کرنی پڑیں گے